موسیقی 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 ہم نائٹ شلٹرز کا دورہ کرتے ہیں پلس میں نائٹ شلٹرز کی ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہتی ہے کہ نائٹ شلٹرز میں جو کیئر ٹیکر ہے وہ خود بھی شراب پی کے رہتے ہیں جو دوارکہ کا کیئر ٹیکر تھا وہ اس دن شراب پیا ہوا تھا جس دن ہم گئے تھے پر ہمیں لگا کہ وہاں پر ساتھ اٹھ اور بھی گنڈے ٹائپ کے لوگ تھے تو ہمیں لگا اگر ہم اس کا ویڈیو بنائیں گے تو کہیں میرے ساتھ ہی کچھ نہ ہو جائے تو مجھے یہ تھوڑا سا ایک آسویدہ لگی اور میں نے ویڈیو نہیں منایا ادھوائز میں اس کا ویڈیو بھی جرور وائرل کرتی ہم نے وہاں ویڈیو نہیں منایا کیونکہ نائٹ شلٹر میں قریب ہم ساڑے نو بجے گئی تھی میں تو ساڑے نو بجے کافی آپ کو بتائے کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ اب میں نے آپ کو بتائے کہ جو ایمز کے نیچے سبوے ہے اس پہ نائٹ شلٹر انہوں نے بنا رکھا ہے پر نام بستر ہے ان کے پاس یہ ویڈ کرتے ہیں ان کے سارے جتنے بھی جتنے بھی ان کے ویڈنٹیرز ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ ویڈ کرتے ہیں کہ کسی طرح ٹویٹ پہ ٹویٹ چلتا رہتا ہے ٹویٹ چل رہا ہے فیس بک کر رہے ہیں ہم نے جی یہ کر دیا ہم نے یہ کر دیا وہاں پر لوگوں کو آسویدہ یہ ہے کہ نہ کمبل ہے نہ بستر ہے اگر کمبل بستر ہی نہیں ہے تو نائٹ شلٹر ہے کس نام کے لیے تو یہ آسویدہ ہے اروند کیجریوال سے اپیل ہے کہ لوگوں کا دھب سد لے اور ایک بات اگر انتظام ہی پورے ہوتے تو پھر دھائی سو لوگ نہیں مرتے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ایک اس طرف کم ہے یا اس طرف کم ہے ان دونوں میں کمی ہونے پہ ہی کچھ ایسا ہوا ہے اور دھائی سو لوگ تب مرے ہیں جب منی سے سو دیا اور اروند کیجریوال اور ان کے ایمیلے از آپ کو دھیان ہوگا پچھلے دو سالوں ہر ہر فلائیوور کے نیچے جو لوگ سوتے تھے ان کو جا کے سمپیتی دکھاتے ہیں پوری پوری رات گھومتے تھے اور نائٹ شلٹرز کے انہوں نے آرڈر دیئے تھے کہ نائٹ شلٹرز میں امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے کا جو ایٹیٹیوٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ایل جی کو کوسنا اس کے لیے سی ایو کو کوسنا میں تو یہ کہنا چاہوں گے کہ یہ خود تو ڈوسیپ کے چیر میں نے چیف منسٹر اس کے بعد آتے ہیں ان کے ساتیندری جین ہیلتھ منسٹر اس کے بعد ان کا ایک ایم ایل ای جو ہے وہ انچارج ہے تو تین کے بعد چوتھے نمبر پہ سی ایو آتا ہے تو سی ایو کہاں سے رسپونسبل ہے جو آرڈر آپ دیں گے سی او وہی فالو کرے گا چیرمن کو سوپر سیپ تو سی ایو کر نہیں سکتا ہے تو جو طرح کی لاپروہی گریبوں کے ساتھ ہو رہی ہے اور میں یہ بہت بہت بھرے مند سے بول رہی ہوں کیونکہ گریب مر رہا ہے یہ جو پولٹیکس سے چلا رہا ہے اس سے گریب مر رہا ہے اور گریب واقعی مر رہا ہے اس میں جو حالات مطلب ہم نے دیکھا بچوں کے پاس کمبل نہیں تھے اتنا زیادہ برا حال تھا کہ ایک کے کمبل میں پانچ پچ لوگ سوئے ہوئے تھے وہاں کمبل کے لئے جھگڑے ہو رہے تھے جب ہم نے اپنی پیٹی کھولی میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گی جب ہم نے اپنی پیٹی کھولی دینے کے لئے تو لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے میری تیرہ سال کی بٹیا میرے ساتھ تھی یہ میرے ساتھ تھے اور لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے ہمیں فائنلی وہ بند کرنا پڑا کہ نہیں ابھی نہیں باتیں گے آرام سے دیں گے تو اس طرح کے حالات ہے تو ہم اروند کیجڑیوال سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر نائٹ شلٹر بنا رہے ہیں تو جو جو آپ نے ایکٹ میں لکھا ہے جو جو وادے کی ہیں دلی سے کہ وہاں لوکرز ہوں گے وہاں پر لوگوں کو سویدھا ملے گی وہاں پر اچھا عورتوں کے لئے الگ نائٹ شلٹر آدمیوں کے لئے الگ کون پریوار کی عورت الگ جائے گی بچوں کے ساتھ آدمی الگ جائے گا تو کئی نائٹ شلٹر جیسے سیکٹر تین میں ایک نائٹ شلٹر ہے دوارکہ میں ایک سیکٹر ایک کوٹ کے پیچھے نائٹ شلٹر ہے وہ اتنی دور بنایا ہے کہ جہاں پر مطلب جہاں گریب آدمی پہنچنے کے لئے اس کو بیس پچیز روپے تیس روپے رکھشا کو دینے اتنی رات کو اچھا رات کو ریسکیو گاڑی میں لے تو آتے ہیں پر صبح واپس ان کے جگہ پہ انہیں نہیں پہنچاتے ہیں تو یہ بھی ایک مسپنی میڈم میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ یہ بات کرتے ہیں آپ کے آنکھیں بھر آئی ہیں آپ ایکچوال جو آپ نے وہاں پہ دیکھا اور آپ کو بہت دکھ ہے وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت دکھی من سے جو آپ نے یہ آج ہمیں حالات بتائے ہیں اتنا دکھی اسٹیم دلی کی جنتہ ہو رہی ہے آپ نے ہمیں بتایا تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو یہ سرکار ہے جو مطلب کیجریوال جی کی سرکار ہے تو 2019 میں اس کو دلی کی جنتہ ہے وہ کیسے جواب دے گی دیکھیں آج ہی میں نے منیشت سودیہ جی کا ایک ایڈوٹیزمنٹ دیکھا فل پیش نیوز پیپر میں کہ ہمیں سنسکرطی کو بڑھاوا دینا چاہیے سارے بڑے نیوز پیپرز میں سنسکرطی کو بڑھاوا اور یہ وہ اور آپ جو ہے اس نمبر پہ کال کیجئے اس میں آپ ایڈ ہو جائیں گے جو جو ہم کام کلچرل اس میں ہم کام کریں گے وہ آپ کے پاس اپڈیٹس آئیں گے تو مجھے لگتا ہے فل پیش کی ایڈ دینا ان کے پاس صرف راجنیتی کرنے کے علاوہ ان کے پاس صرف ایڈویٹیزمنٹ دے کے اپنی برینڈنگ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں بچا ہے اور وہ یہی جنتہ کے پیسے کا میسیوز کر رہے ہیں میری اپیل ہے جنتہ سے کہ ان کو لات مار کے دلیس سے نکالا جائے 2019 میں اور اس طریقے کی لات ماری جائے کہ وہ دوبارہ کسی پردیش میں جا کے چناؤ لڑنے کی حمت نہ کریں تو یہ تھی ہمارے ساتھ میں ٹینہ شرما انہوں نے بتایا کہ دھائی سو سے زیادہ لوگوں کی جان جو ہے تھنڈ میں جا چکی ہے اگر یہ اگر ٹھیک طرح سے جو ہے لوگوں کو دیکھتے اور ان کے ساتھ کے ان کو کیر کرتے تو یہ ایسی جانے نہیں جاتی اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سرکار جو ہے ان کا کہنا ہے وہ دوشی ہے تو کیمرمن جگدیش کے ساتھ میں نوال ہنس